دریائے راوی میں پانی کی سطح میں بدتری جزافہ ہونے لگا ہے دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ تیس ہزار کیوسک تک پہن گیا ہے پلڈ فور کاسٹنگ ریپورٹ کے مطابق پانی کا بہاؤ پیم تیس ہزار کیوسک تک جا سکتا ہے اس سے پر بات کریں گے ساہد آبے سے جو اس وقت راوی پر ہی موجود ہیں بتائیے ساہد کیا صورتحار ہیں اور آباد ہے دریائے راوی کے کنارے اور دریائے راوی میں اس وقت پانی کی آمد بڑھتی دیکھی جا رہی ہے پانی کا بہاؤ بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو دو روز پہلے پانی کا ریلہ چھوڑا گیا تھا ایک لاکھ پچاسی زار کیوسک کا وہ جسر کے مقام پر تقریبا پچپن ہزار کیوسک تک پہنچا اور اس کے بعد اب بتدریج شادرہ کی جانب اس کی آمد ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا آئندہ چوبیس گھنٹ میں پندرہ سے چالی ہزار کیوسک فٹ کے درمیان پانی یہاں شادرہ میں پہنچ سکتا اور اس وقت بھی جو پانی کی صورتحال ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پانی کا بہاؤ کافی تیز ہے اور یہ شدت دیکھی جا سکتی ہے اس وقت دریائے راوی میں جو کہ لوگ عمومی طور پر دریائے راوی کو دیکھتے ہیں بلکل خوشک اور ریت مٹی اڑتی ہو یہاں پر نظر آتی ہے اس قسم کے حالات نہیں ہیں پانی نظر آ رہا ہے اور بقیدہ یہ دریائے ایک دریائے کے منظر پیش کر رہا ہے جو کہ مجموعی طور پر عمومی طور پر بہتر خیال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس میں مزید خطرنا خط تک اضافہ ہوتا ہے تو یقینا یہ پانی نقصان کا باعث بھی بنتا ہے لیکن اس وقت تک جو بتایا جا رہا ہے فلڈ فلڈ فورکاسٹنگ والوں کے مطابق اگر چالی زرکیوسک تک بھی پانی یہاں پر پہنچ جائے تو وہ نچلے درجے کا سلاف خیال کیا جائے گا اور اس میں کوئی بہت زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے جس کے لئے زلین صاحبے کی جانب سے ایک دامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ان کی ٹیمیں موجود ہیں ریسکیو دارے موجود ہیں سیول ڈیفنس موجود ہے حکام ان کی جانب سے کشتیاں بھی موجود ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہوئی ہنگامی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس سے نمڑنے کے لیے تمام ترتیاری نظر آتی ہے